دو ریمارک صاحب کے سامنے رکھتا ہوں ایک دو جسٹس خوصہ صاحب کے اور ایک ریمارک جو ہے وہ جسٹس اجاز افضل صاحب کا جسٹس خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالت 184 بٹہ تین یعنی کہ جس آرٹیکل کے تحت یہ کیس سنا جا رہا ہے عدالت 184 بٹہ تین میں کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجرم قرار دینے کا اشتیار نہیں ہے عدالت کے پاس اور جو نئی ٹرم کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جسٹس خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالت 184 بٹہ تین کے تحت ایمانداری پر ڈیکلیریشن دینے کا اختیار رکھتی ہے اب یہ ایک نئی ٹرمینالوجی آگئی کہ فیصلہ نہیں کرنا ہم نے ڈیکلیریشن دینی ایک ڈیکلیریشن آ جائے گی کہ آپ ایماندار ہیں یا نہیں ہیں ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ مجرم جو ہے یہ دوبارہ سے سر کمیشن کی بھی باتیں آیا جسٹس اجاز افضل صاحب کہتے ہیں کہ ہم کمیشن بنا سکتے ہیں یا تحقیقات کے لیے متعلقہ اداروں کو معاملہ بھیج سکتے ہیں ایک تو ڈیکلیریشن جو میں نے پہلے نہیں سنی جتنے دن کی بھی کاروائی یہ عدالت میں ڈیکلیریشن کا ذکر پہلے نہیں آیا تو دیکھئے اس میں وہ بات درست وہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈیکلیریشن ایسے کہ فلان فریق یا فلان فریق سچ کو چھپا رہا ہے سچ کو تو موڑ کے پیش کر رہا ہے وہ کچھ ثبوت جو ہے لا نہیں سکے عدالت نے ایسی بات وہ کر سکے تو ڈیکلیریشن کے بعد کچھ نہیں ہوگا پھر نہ 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 جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ آپ نے سچ کے ساتھ وہ جو ہے ایسا کیے اور ایسے کیے پھر متعلقہ ڈس کوالیفیکیشن کی جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان ہے جو ایک جب بات تیہ ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس کہ یوسیف رضا گلانی نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا تو ڈیکلیریشن جو ہے وہ منڈیٹری ہوگی یا وہ اگر ان کی چوائس ہے اس کے اوپر عمل کرے نہیں وہ منڈیٹری تو ہو نہیں سکتی جب ایک رائے سپریم کورٹ دے دے کہ آپ یا سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ آپ بول رہے ہیں تو پھر آپ 62 اور 63 کو اٹریکٹ کرتے ہیں دیکلیریشن آ جائے گی تو پھر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کہیں گی ہم دونوں جیت گئی نہیں 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 دیکلیریشن آئے گی اگر یہ کہا جائے کہ فلانا فریق اب میں نہیں کہہ رہا کونسا فریق کہ وہ سچ سے کام نہیں لے رہا یا تو دونوں فریقین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں لگے گئے بات ایسے ہی ہونی ہے کہ انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا جو تلوار ہے وہ سپریم کورٹ نے 184 بٹا تین کے تحت نہیں چلا سکتی یہ ٹرم میں نے پہلے اس عدالت میں اس بینچ میں یا پچھلے بینچ کے دوران نہیں سنی دیکلیریشن والا مانکہ اور کمیشن کو دوبارہ سے سامنے لائے گا نہ 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 اس کیس میں آنا یہی ہے